اسلام علیکم دوستو جیسے کہ پتا ہے کہ آج کل یوٹیوب چینل بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہوا تو ہم نے بھی یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ لیا لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب یوٹیوب چینل بنائیں گے ہمیں کتنے وصلے ہوں گے ہمیں تو بس ایک بہت ہی زیادہ مزیدار چیز لگ رہی تھی کہ یوٹیوب چینل بنائیں گے اور ہمارے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا چینل چل پڑے گا تو جس طرح کی لوگ جیسے سب کی سوچ ہوتی اسی طرح ہم لوگوں کی بھی تھی لیکن جب ہم نے یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے بنانا اور اس میں بہت سارے مسئلے آتی ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہ یوٹیوب چینل جب بناتے ہیں تو وہ کس ٹاپک پہ ہے کس قسم کا ہے کچھ لوگ گھر کی اور باہر کی چیزیں شیئر کرتے ہیں بھی لوگ وغیرہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہی لوگ پھر جب وہ خود اپنے گھر کی چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنے گھر کی چیزیں اپنا ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں شو کرتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے تو کوئی اچھا بول رہا ہوتا ہے کوئی کس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا انسان ہوتا ہے جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے تو ظاہر ہے تو وہ ہی کچھ بولے گا نا تو ہم جس طرح کا جیسے کہ اب کوئی چیز اب میری کوکنگ کا ہے میں جس طرح کا کھانا بناوں گی تو اس میں وہی ٹیسٹ آئے گا تو ہر چیز جب بیلنس ہوگی تو مزے کا بنے گا اور کوئی چیز بے شک میٹھی چیز ہو جب وہ حد سے زیادہ میٹھی ہو جائے گی تو وہ بھی ہمارے لئے نہیں اچھی ہوگی تو مجھے یہ چیز عجیب لگی اور فنی سی لگی کہ یہ کیا ہے یہ سب ٹوم این جیری والا کھیل چل رہا ہے پہلے ہم فرینڈ بناتی ہیں پھر ان سے اپنی چیزیں شیئر کرتی ہیں پھر ہر طرح کی ہمارے چینل پہ کوئی کیسا کمنٹس وغیرہ آتی ہیں تو پھر ہم انہیں بلوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چینل چلانے کے لئے ہمیں تو ظاہر ہے اکیلا بندے کا تو چینل نہیں نہ ہوتا تو اس کے ساتھ آپ سب بھی لوگ ہم سب بھی لوگ مل کے اس چینل کو گروہ کرتے ہیں تو میں اکیلی چینل بنا کے خود تو میں نے پھر کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں کی وجہ صحیح ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز پلیز اگر کسی کا یوٹیوب چینل ہے یا جس قسم پہ بھی ہے تو پلیز ان کے چینل کا مزاق نہ اڑایا جائے ان کے ساتھ کوئی چیز طرح کی ان کو نہ تنگ کیا جائے میسنجر پہ یا جو بھی جس طرح بھی ہے ان کے ساتھ غلط لینگویج نہ کی بولی جائے تو ظاہر ہے کوئی اپنے چینل پہ کوئی غلط قسم کی چیزیں نہیں نہ ہوتا کسی کا کوکنگ کا ہے کسی کو اچھی آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے اور کوئی اپنے گھر کی ویڈیو بنا رہا ہے تو ان کو شیئر کریں ان کے ساتھ اچھے الفاظ یوز کریں گھٹیا سوچ اور گھٹیا الفاظ نہ یوز کریں کہ ان کا یہ دل سے یہ چیز ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا چینل تو بہت انہیں اور ٹینشن نہ دے تو میرے تو ابھی چینل بنائے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں لیکن میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو یہ تو اپنی اپنی لک کی بات ہوتی ہے نا کہ کسی کا کیسے چلتا ہے چینل جیسے کہ میرا نیا چینل ہے یوٹیوب کا تو میرے ابھی ویوز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو میرے پاس پہلے کیمرے لائٹ اور بہت ساری چیزوں کا ایشو آ رہا تھا پھر میرے ساتھ ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو میرے بچوں بچوں کو ظاہر ہے اتنی تمیز نہیں ہوتی کیسے کیمرہ پکڑنا ہے تو کچھ ویڈیو تو اب ہم خود بھی دیکھ کے ہستے ہیں کہ ہم شروع میں ہماری کیسے ویڈیو بنی ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہماری ویڈیو کچھ بہتر ہوتی گئی ہمیں بھی کچھ سمجھ آتی گئی ہم نے اپنی چیزوں کی جو غلطیاں تھی جو ہم غلط یعنی کہ چیز یوز کر رہے تھے اور اپنے فوڈ یعنی کہ ہمارا ریسپی اچھی بن رہی تھی لیکن ویڈیو نہیں صحیح بن رہی تھی کچھ اس طرح کے بھی کافی مسئلے آتے ہیں یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ویڈیو آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اور ایک پانچ دس منٹ اس کو دیکھا اور ہم کہہ دیا نہیں یہ اچھی نہیں ہے یہ بری ویڈیو ہے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ انلائک کرنے سے کیا ہوتا ہے دوسرے بندے کو ویسے کہیں گائٹ کریں تمیز سے اس کو بتائیں کہ یہ آپ کی کمی ہے تو انلائک کرنا یا اس کا مزاک اڑھانا تو بری بات ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اب تک میرے ساتھ کوئی چیز طرح کا پرابلم نہیں آیا لیکن میں یہ آپ کو مشورہ دوں گی کہ پلیز آپ دوسروں کو ایسے نہ کریں ان کی چیزوں کو انلائک کرنا یا مزاک کرنا تو جو لوگ اپنا ٹائم نکالتے ہیں اپنے گھر کی ٹائمنگ میں سے پھر اپنے آپ لوگوں کچھ سکھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے اپنے گھر کے کچھ گھنٹے نکال کے ویڈیو بناتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کو ظاہر ہے اس کو بنانے میں کرنے میں بہت محنت اور ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ اس کی اس چیزوں کا مزاک نہ اڑائیں اور یوٹیوب بہت اچھی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں اس کا مزاک نہ بنائیں تو یوٹیوب ایک بہت بڑی یعنی کہ ہمارے پرابلم حل کرتی ہے اس سے ہماری ایک فیملی کی طرح بن جاتا ہے جن لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور جو اچھے ہیں وہ تو فیملی کی طرح بن جاتے ہیں اور جو ظاہر ہے جو اس طرح کہ ظاہر ہے جب وہ حرکتیں فضول الفاظ یوز کرتے ہیں تو انہیں تو پھر مجبوراً بلوگ کرنا پڑتا ہے لیکن پھر اس طرح کے کچھ لوگ لوگوں کی وجہ سے پھر باقی اچھے لوگ بھی ظاہر ہے پھر وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم جب بھی کئی چیز شیئر کرتے ہیں کہ یہ کہاں جائے گی ہماری ویڈیو کس طرح ہوگی ان کچھ لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کی بھی ایمیج خراب ہو جاتی ہے تو میں تو یہی آپ کو مشورہ دے سکتے ہوں کہ پلیز اپنا آپ کا اپنا خود بھی یوٹیوب چینل ہے یا نہیں ہے تو کسی دوسرے یوٹیوب چینل والوں کا مزاق نہ اڑائیں ان کو حوصلہ دیں اگر کسی کی غلطیاں ہیں یا نہیں بن رہا تو اس کو اس کی حمد اس کو دینی چاہیے نہ کہ اس طرح اس کا مزاق اڑانا چاہیے تو بس یہی آج کی میں نے آپ کو میسی دیا ہے ایک ریکویسٹ کی ہے اور بس یہ ہے کہ میرا تو کوکنگ کا چینل ہو ہے اور میں اپنے بیٹے کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے میرے چینل میں کچھ اس طرح کے مسئلے یا کوئی پرابلم نہیں ہے میں اتنی ہی چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ جتنی مجھے کرنی چاہیے تو ہر گھر کا اپنا محول ہوتا ہے اپنی چیز ہوتی ہے یعنی کہ ان کے مرجی ہوتی ہے تو ہمیں ان کے اندر اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جائے ان کے سوال اور رات کو ایک ایک بجے در در بجے کال کرنا یا میسیج کرنا تو دوسروں کا بھی خیار رکھیں تو ان چیزوں کو پلیس اس چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور جو نئے یوٹیوب والے ہیں اور جو پرانے ہیں پرانوں جن کے جو اچھے جن کے ویوز وغیرہ آنے لگے ہیں تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شروع میں ایک دم تو ویوز نہیں بڑھتے نا تو ان کی عزت کرنی چاہیے تو بس یہی میں نے چھوٹا سا میسیج دینا تھا آئی ہو آپ کو میرا یہ میسیج برا نہیں لگا ہوگا اس کا یعنی اشو نہیں بننا چاہیے بس ہوں یا پھر ان کو ان کے دیچے جب میں ان کے پڑھتی ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کی لینگویج ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے بس میں یہ کہوں گے جن یوٹیوب جس نے بھی اگر یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ ہے سپیشل جو لیڈیز ہیں یا گرز تو ان کو یہ بھی چیلنج یعنی کہ قبول کرنا پڑے گا کہ انہیں ہر طرح کی مسئل مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے تو یہ آپ کے اندر پہلے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر طرح کی لینگویج ہر طرح کے لوگوں کو برداشت کر سکیں تو یہی ہے بس میں نے آپ سے چھوٹی سی بات یہی میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہنی ہے کہ آپ نے جو نئے یوٹیوب رہے ہیں ان کو حوصلے سے احمد سے اپنا چینل چلانا پڑے گا میرے بھی شروع کی ویڈیو میں تین ویوز چار ویوز آئے ہیں لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں اپنی ویڈیو کو جاری رکھا ہو اور اب تک میں بے شک گھر کے جتنے بھی کام ہو جتنے بھی یعنی کہ میں بیزی ہوں لیکن میں نے یہ سوچا ہو ہے کہ میری بے شک ویڈیو میں ایک ویوز آئیں بے شک زیرو ہو بے شک کوئی بھی ایک عام ریسپی دال چاول جو عام کوکنگ ہوتی ہے گھر کی وہ تو لوگوں نے نیت پسند کرنی وہ تو نئی کوکنگ کی ریسپی چاہتے ہیں تو میں پہلے اپنے گھر کی سارے کام کرتی ہوں ساری چیزیں الحمدللللہ میں اپنے سارا کام خود کرتی ہوں کسی کی ہیلپ نہیں لیتی تو اپنے سارے گھر کے کام جالو پوچہ صفائی ورطن سب کام کرنے کے بعد پھر میں اپنا خود پہلے میں اپنی بچوں کی ہیلپ لیتی تھی اب پھر میں اپنا کیمرے کا سٹینڈ لگاتی ہوں اور پھر اپنا ایک وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ میں کس طرح اپنا ایک میٹ بچھا کے اپنا سارا اس کے اوپر پھر میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو اس کے بعد اپنا ایک ویڈیو بنا کے پہلے تو شروع میں مجھے نہیں سمجھ جاتی تھی تو میری بڑی بیٹی اور ہم دونوں نے مل کے اس کو گرو کی ہے ہم نے آہستہ آہستہ خود ہی ہی اپنے ٹھوکریں کھا کھا کے یعنی کے غلطیاں کی پھر ہم نے کہا نہیں یہ اچھی ہے وہ پھر اس میں ایڈ کیسے بنانا ہے تھام نیل کیسے بنانا ہے یہ چیزیں ساری سیکھی لیکن ہمارے ظاہر بچے ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی بچی سے تھوڑی سی ہیلپ لی اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تم اپنا پڑھو یہ میں خود کروں گی تو اب میں شکر اپنا گھر کا بھی خود کر رہی ہوں اپنا چینل بھی خود چلا رہی ہوں اس کو سب ویڈیو بھی خود اپلوڈ کر دی ہوں تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی تو نہیں آج کی بات اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی